کہ آیتِ تطہیر میں جو لوگ شامل ہیں جو ان کے نزدیک وہ اس کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہیں اس پر ویسے آپ نے پہلے گفتگو فرمائی ہے مگر شاہد انہوں نے نہ سنی ہو تو معصوم غیر معصوم کی بیعت کیسے کر سکتا ہے جی اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ایک نتیجہ ہی آیت سے غلط نکالا گیا پھر غلط نتیجے کے اوپر پھر غلط آرڈر جاری کیا جاتا ہے بنیاد ہی جب درست نہیں ہے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جس طرح اہلِ بیعتِ اتحار محفوظ ہیں گناہوں سے اہلِ سننہ والجماعہ کا اجماع ہے کہ لغوی طور پر لفظ کسی نے معصوم کا کبھی لکھا بھی ہو تو وہ لغوی مراد ہے لیکن حقیقتاً محفوظ ہی مراد لیتے ہیں کہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دیئے اس کو معصوم جو شرح معصوم کا مفہوم ہے جو انبیاء کرام ہیں اس کا اطلاق نہ صحابہ پاک پر ہوتا ہے نہ اہلِ بیعتِ پاک پر ہوتا ہے پاک فرمایا ان کو اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ جن کو آپ معصوم مان رہے ہیں میں اس بھائی سے جو ملٹن کیوں سے بول رہے تھے آئرلینڈ سے آئرلینڈ والے بھائی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معصوم کا عقیدہ اس آیت سے آپ نے بنایا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچمن سے پیدا ہونے سے پہلے ہی معصوم ہیں اگر یہ پہلے سے معصوم ہیں تو پھر تو لیو زبان کو مرحیسہ کا مطلب ہی کوئی نہیں رہتا کہ تم سے پلیتی کو لے جائے کیونکہ معصوم کا عقید پلیتی تو ہوتی نہیں یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ان کے اندر جو چیز بھی اس قسم کا کوئی اللہ کی حکمت کے تات اور تقاضی بشریعت کے تات کوئی ایسی چیز تھی تو اللہ وہ لے گیا اس کو یہ کہہ دینا کہ معصوم ہیں فرشتوں کی طرح تو یہ بات صحیح نہیں ہے یا انبیاء کرام کی طرح یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ لیو زبان کو مرحیسہ کے لفظ خود بتا رہے ہیں کہ امکان موجود تھا احکم الحاکمین جل اللہ وآلہ نے اپنی طرف سے عصمت ان کو احفاظت ان کو اس طرح کی عطا فرمائی ہے کہ اپنی مہربانیوں کی نگہ داشت انہیں نصیب فرما دی اور پھر دوسرا یہ وام بھی میں اپنے دوستوں کا دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یتاہرہ کن کے جو لفظ ہیں اس سے معصومیت اگر وہ نکالتے ہیں تو سورہ انفال کے دوسرے رکوع میں اللہ احکم الحاکمین نے تین سو تیرہ اصحاب رسول کو بھی یہی فرمایا یہ لفظ موجود ہے یعنی جس طرح یہاں یتاہرہ کم ہیں ایسا وہاں بلکہ یتاہرہ کم بھی نہیں لیتاہرہ کم ہیں اور یہاں یتاہرہ کم الرجس ہے صرف وہاں شیطان کا لفظ بھی اضافہ ہے شیطان کے رجس سے بچا لیا ہے بلکل اس لیے ہم اس آیتِ کریمہ سے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ صحابہ معصوم ہیں حالانکہ لفظ بلکل ایک جیسے دونوں طرح آئے ہیں اور قرآن میں بھی یہ تو فرق نہیں نام کر سکتے کہ نامیں پارے میں ذرا طاقت تھوڑی ہے اور بھائیں پارے میں طاقت زیادہ ہے جب کلام خدا کا ہے لفظ بھی ایک جیسے ہیں تو مفہوم بھی ایک جیسا نکلے گا اس لیے یہ پہلا وام تو یہ دور کریں جب آپ کو ایک وام پر آپ نے ایک امارت بنانی شروع کر دی بنیادی ساری غلط ہے تو پھر سارے احکام جو ہے تا سریا میر و دیوار کج اگر بنیاد چیڑی رہ کے اوپر دیوار کھڑی کر دی تو وہ تو آپ اسمان تک بھی اٹھا کر لے جائیں گے تو دیوار ساری ٹیڑی ہو جائے گی اس لیے ہم ان کو پاک مانتے ہیں محفوظ ہونے کے معنی میں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو حفاظت اطاع فرمائی اس لیے صحابہ پاک کو بھی حاصل ہے جو بھی بزرگ کے صحابی ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر یہ مسئلہ تو امام حسن سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایسا سمجھتے تو پھر ان کو خلافت کیوں دیتے ہیں